بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین عزیز طالباء و طالبات مطالعہ متن قرآن کے حوالے سے آج کس ماڈیول میں ہم سورہ الحجرات کی ابتدائی دو آیات کے حوالے سے بات کریں گے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایوہ اللذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا پہل مت کرو آگے نہ بڑھو بین یدی اللہ و رسولہی اللہ اور اس کے رسول سے وَتَّقُ اللَّهِ اور اللہ سے ڈرتے رہو اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ ہر شئے کو سننے والا اور ہر شئے کو جاننے والا ہے عزیز طالباء و طالبات یہ جو سورہ الحجرات ہے اس کی ابتدائی پانچ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہِ رسالتِ معاب کے آداب کے حوالے سے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی اس کے بعد کی آیات کے اندر پھر معاشرتی اور سماجی تعلقات کے حوالے سے ہدایات و رہنمائی ہے یہ جو آیتِ کریمہ ہے اس کے اندر اللہ پاک نے اللہ اور اس کے رسول پر پہل کرنے سے منع کیا اس آیتِ کریمہ کے شانِ نزول کے حوالے سے بعض روایات میں یہ ملتا ہے مختلف روایات ہیں ان میں سے دو کا ذکر کروں گا کہ بعض صحابہِ کرام نے حضور نبیِ کریم علیہ السلام کے قربانی کرنے سے پہلے اپنے جانور کو قربان کر دیا اور بعض میں یہ ملتا ہے کہ روزے رکھنے کا معاملہ تھا تو حضور نبیِ کریم علیہ السلام کی انعوسمنٹ اور آپ کے روزہ رکھنے سے پہلے بعض لوگوں نے روزہ رکھنے میں پہل کر لی اب روزہ بھی نیکی کا کام ہے اور قربانی کرنا بھی نیکی کا کام ہے مگر یہ نیکی کا کام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جا رہا اس لیے کہ اس میں اللہ کے رسول پر پہل ہو رہی ہے اب جب حضور نبیِ کریم علیہ السلام کی ذاتِ و برکات آپ دنیا سے پردہ کر چکے ہیں تو اب اس آیتِ کریمہ کی تعلیم ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ کا قرآن اور حضور نبیِ کریم علیہ السلام کی جو سنتِ متحرہ ہے قرآن و سنت پر ہم نے پہل نہیں کرنی یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں ہم نے اپنی رائے کو کسی حال میں فوقیت نہیں دینی یہ آیتِ کریمہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں خواہ وہ ہمارے انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی ہوں ہمارے نجی خاندانی معاملات ہوں یا امورِ مملکت کا نظام ہو تمام معاملاتِ زندگی کے اندر قرآن و سنت کی بالا دستی ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے تابع ہماری زندگی ہونی چاہیے یہاں پر ایک بات قابلِ غور ہے کہ جن لوگوں نے روزہ رکھنے میں یا قربانی کرنے میں پرٹیکلی پہل کی تھی وہ پہل تو حضور کی ذات پہ تھی لیکن جب اللہ نے حکم دیا تو فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر پہل نہ کرو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو رسول اللہ کی ذات پر تو پہل ہو سکتی ہے کہ آپ ایک فیزیکل وجود رکھنے والے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے صحابہ کرام کو نظر آتے تھے ان سے تو چلنے میں بیٹھنے میں بولنے میں پہل کا پہلو سمجھاتا ہے لیکن اللہ کی ذات پر پہل کیسے ہو سکتی ہے خدا پر کوئی کیسے پہل کر سکتا ہے تو پھر اللہ نے اپنا ذکر کیوں کیا اس پر مفسرین کرام نے کہا اللہ تعالیٰ کا اپنا ذکر کرنا در حقیقت حضور نبی کریم کے اسٹیٹس کو اور آپ کے مقام کو بڑھانے کے لیے ہے کہ لوگوں یہ مت سمجھو کہ رسول اللہ پر پہل کر رہے ہو تو یہ کوئی معمولی معاملہ ہے نہیں رسول اللہ پر پہل کرنا ایسے ہے جیسے اللہ پر پہل کرنا جیسے حضور کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے حضور کا عدب کرنا اللہ کا عدب کرنا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کا عطا فرمانا اللہ کا عطا فرمانا ہے تو اس لیے حضور پر پہل کرنا ایسے سمجھا جائے گا جیسے اللہ پر پہل کی جا رہی ہے یہاں پر ایک چیز جو فقہی اعتبار سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے اندر اجتحادی جو معاملات ہے جہاں انسان اپنی غور و فکر کرتا ہے سوچ بچار کرتا ہے وہ اجتحاد صرف وہاں کیا جائے گا جہاں پر قرآن و سنت میں کوئی واضح حکم نہ ملے جب قرآن و سنت کے اندر واضح تعلیمات موجود ہوں تو وہاں پر ہمیں اپنا قیاس و اجتحاد کرنے کی اجازت نہیں ہوگی سورہ الحجرات کی اس دوسری آیت کو دیکھئے اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو لا ترفعو اسواتکم فوقسو تن نبی اپنی آوازوں کو نبی محتشم کی آواز سے بلند نہ کرو و لا تجہروا لہو بالقول کا جہر بعدکم لباد اور انہیں اس طرح بلند آواز سے مت پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ان تحبت آمالکم کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام آمال رائے گاں ہو جائیں اجر کے اعتبار سے ضائع کر دیے جائیں و ان تم لا تشورون اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو اور احساس بھی نہ ہو عزیز طلبہ و طلبات یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اس اعتبار سے ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ رب کائنات جو ساری کائنات کا مالک ہے خالق ہے اور ہم سب کا معبود ہے حضور بھی اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اہل ایمان کو حضور کی ذات سے روحانی طور پر مستفید و مستفیض ہونے کے لیے ہمیں عدب کا پہلو سکھا رہا ہے خود اللہ تعالیٰ یہ پہلو عدب کا سکھا رہا ہے اس میں دو باتیں کی گئی سب سے پہلی بات تو یہ کی گئی کہ جب حضور کی محفل میں بیٹھو تو تمہارا جو لہجہ ہے بات کرنے کا والیوم ہے وہ حضور کی آواز کے والیوم سے بلند نہیں ہونا چاہیے تمہاری آواز ان کی آواز کے مقابلے میں دھیمی ہونی چاہیے دوسرا بات کرنے کے انداز میں آمیانہ پن نہ ہو بلکہ ایک عزت اور احترام سے بھرا ہوا دل ہو جس سے لفظ نکلے تو وہ بھی عدب اور محبت کی خوشبو لے کر نکلے اور اس کے اندر ایک اور بات جو سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ کو اس طرح نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ہم اپنے ساتھیوں کو نام لے کے پکارتے ہیں کسی کا نام لے کر کسی کی کسی قوم اور کاسٹ کو لے کر ہم اس کو مخاطب کرتے ہیں یہاں پہ کہا گیا کہ حضور نبی کریم کو جب مخاطب کرنا ہو تو یا محمد یا احمد اس طرح سے مخاطب نہ کرو بلکہ آپ کو یا رسول اللہ کہو آپ کو یا حبیب اللہ کہہ کے یاد کرو تاکہ حضور کی جو عظمت کا پہلو ہے وہ تمہاری زبانوں سے ظاہر ہو اور یہاں پر یہ بات بھی اہل علم نے بیان کی ہے کہ یہ جو عدب کا پہلو ہے یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جو حیات ظاہری نبی پاک کے اندر موجود تھے آج ہمارے لیے اس کے اندر کیا سبق ہے تو اس پر علماء کرام نے مفسرین کرام نے یہ سراحت کی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جہاں ذکر مبارک ہو رہا ہو اس ذکر مصطفیٰ کی محفل کا عدب بھی اسی طرح ملہوز رکھنا چاہیے جیسے بارگاہ مصطفیٰ کا عدب ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث طیبہ پڑھی جا رہی ہیں حضور کا فرمان بیان کیا جا رہا ہے تو وہاں پر بھی عدب بارگاہ رسالت کو ملہوز رکھا جائے اس لیے کہ جو قول بیان ہو رہا ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا قول مبارک ہے تو یہ عدب کے جو پہلو ہیں اسے ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے